تو دوستوں آپ کا فلمی چیٹی چینل پر سواگت ہے آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں 2023 میں آئی مووی 12 فیل کو یہ فلم خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے ہتاش ہو چکے ہیں اور بالکل بھی موٹیویشن نہیں آتا کچھ کرنے کا تو دل تھام کے بیٹھئے اب آپ کو میں سناتا ہوں اس فلم کی کہانی تو مووی کی شروعات میں ہم چمبل کے رہنے والے منوج نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی باروی کی پرکشہ پاس کرنے کے لیے چٹ بنا رہا ہوتا ہے جس ودیالے میں وہ پڑھتا ہے وہ ایک ودھائک کا ہے جو کہ کھلے عام بچوں کو چیٹنگ کراتا ہے پورے گاؤں میں ودھائک کا ہی راز چلتا ہے اور انہی کے کہنے پر سب ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک سرکاری آدمی آتا ہے منوج کی پتا جی کا سسپنشن لیٹر دینے بات یہاں یہ تھی کہ چوہان صاحب نے بیج وطرن کی فائل پر سائن کرنے کو کہا تھا لیکن پتا جی نے کیے نہیں یہ کہتے ہوئے کہ سارے بیج تو ودھائک کے ہاں جا رہے ہیں تو گھپلے باجی کی فائل میں سائن کیوں کروں اس بات پر دونوں میں بحث ہو گئی اور پتا جی نے ودھائک کی دلالی کے لیے چوہان پر چپل برسا دی تو پتا جی کی امانداری ان کے سسپنشن کی وجہ بن گئی اگلے دن پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا منوج پر اکشا دینے لیکن تبھی وہاں آدھ مکتے ہیں ڈی ایس پی دوشیانت جو کی چیٹنگ بند کرا دیتے ہیں وہ بہت اماندار اور وفادار تھے اپنی نوکری کے پرتی تو گھوس کھوری بھی ان کے سامنے نہیں چلتی پتا جی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بھرسٹا چاری کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں کیس لڑیں گے پتا جی کے پتا جی نے دیش کی سیوہ میں اپنی جان دے دی تھی تو انہی کا خون ان کے اندر دوڑ رہا تھا اور ان کی ماں یعنی کی دادی جی بھی پورے سپورٹ میں تھی بس ان کی بیوی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر دلی جا کے کیس لڑیں کیونکہ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پر پتا جی نے جو ٹھان لیا تھا سو ٹھان لیا تھا تو ان کی دھرم پتنی ان کی بھاوناوں کو سمجھ کے جانے دیتی ہیں پریشانی یہ تھی کہ گھر کا کماؤ انسان چلا گیا تو پیسہ کہاں سے آئے گا کیونکہ دادی نے تو دادا جی کی پینشن کا پیسہ دینے سے ہی منہ کر دیا تھا تو منوج اور اس کا بھائی کملیش ایک جگاڑو سواری ڈھونے والا ٹیمپو چلانا شروع کر دیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے ویدھائک کی بس بھی چلتی تھی تو ان کے آدمیوں سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ وہ سواری لے جا رہے ہیں تو دونوں میں خوب بحث ہوتی ہے اور کملیش اپنے پتا کی طرح انیائے سے لڑتے ہوئے ویدھائک کے آدمی کے اوپر چپل چلا دیتا ہے وہ تھوڑی دور چلے ہی تھے کہ تبھی پولیس انہیں اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے پولیس والا انہیں مارتے ہوئے ان کے پتا جی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے لگ جاتا ہے تو منوج کو یہ برداشت نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ پتا جی کے بارے میں کچھ بولا تو دونالی سے کھوپڑی اڑا دوں گا پولیس والا کہتا ہے کہ جا دونالی لے کے آ آج یا تو تو مجھے اڑا دے ورنہ میں تیرے بھائی کو اڑا دوں گا منوج بھاگتا ہے لیکن دونالی لینے نہیں بلکہ ڈی ایس پی کے گھر کی اور اور انہیں پوری بات بتاتے ہوئے ونتی کرتا ہے اپنے بھائی کو چھڑانے کی ڈی ایس پی صاحب اس کے ساتھ آتے ہیں اور بھائی کو چھڑوا دیتے ہیں کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ باقی پولیس والے ویدھائک کے دلال ہیں ڈی ایس پی صاحب انہیں اپنی گاڑی سے گھر چھوڑتے ہیں تو منوج ان کے رتبے اور ان کی امانداری سے اتنا آکرشت ہو گیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں کیسے بنوں گا سر ڈی ایس پی مسکرا کر کہتے ہیں کہ چیٹنگ چھوڑنی ہوگی بس اور پھر اتنا کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں اگلے سال تک ڈی ایس پی صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا تو پھر سے سکولوں میں وہی ہونے لگا جو ہوتا تھا پر منوج نے اس بار نکل نہیں کری کیونکہ اس کے من میں ڈی ایس پی صاحب کی آواز گونج رہی تھی کہ چیٹنگ نہیں کرنی ہے بینا نکل کیے پاس ہو کر وہ اگلے تین سال ایسے ہی من لگا کر پڑتا رہا گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے ماں نے گھر کی سب سے قیمتی پونجی ایک ایک کر کے بیچ دی جس دن منوج نے بی ای پاس کیا یہ پیسے انہوں نے منوج کی پڑھائی کے لیے کھٹا کرے تھے تاکہ وہ باہر جا کے پڑھائی کر کے جب واپس آئے تو وردی میں ہی آئے منوج سبھی کو الویدہ کہہ کر بس پکڑ کے نکل پڑتا ہے گوالیر کی اور ڈی ایس پی بننے کا سپنا لے کر اگلی صبح جب اس کی نیند کھلتی ہے تو پاتا ہے کہ اس کا بیگ گائب ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جو مہلہ اس کے بھگل میں بیٹھی تھی وہ بیگ چوری کر کے لے گئی اور سارے پیسے اسی میں تھے منوج کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے کہاں جائے یہ مصیبت کم تھی کہ تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ سرکار نے تین سال کے لیے بھرتی پر روک لگا دی ہے اب منوج اور ہتاش ہو جاتا ہے کہ جو سپنا لے کر وہ نکلا تھا اب اس کا کیا منوج کئی دن ایسے ہی بھوکے پیاسے رہ کر نکال دیتا ہے لیکن ایک دن اس سے بھوک برداشت نہیں ہوئی تو اپنا سوابیمان کنارے کر کے وہ بھوجنالے میں کھانا مانگنے چلا جاتا ہے کھانا ملتے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور وہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے پانڈے سے جو کہ وہ بھی پی سی ایس کی تیاری کرنے آیا تھا پر اب جا رہا تھا دلی یو پی ایسی کی تیاری کرنے پانڈے اور منوج کے بیچ باتچیت ہوتی ہے تو منوج کو پتا ہی نہیں تھا کہ ڈی ایس پی سے بڑا کوئی پد ہوتا ہے وہ اب ڈھان لیتا ہے کہ وہ آئی پی ایس بنے گا پر دلی جانے کے پیسے تھے نہیں تو اپنی دوویدہ بتاتے ہوئے پانڈے سے ہی کہہ دیتا ہے ساتھ لے چلنے کو پانڈے اچھا انسان تھا تو اسے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے اور جب وہ لوگ دلی میں بسے مکھر جین اگر پہنچتے ہیں تو منوج حیران ہو جاتا ہے کہ اکیلا صرف وہ نہیں بلکہ لاکھوں لوگ آئے ہیں افسر بننے وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے گوری بھائیہ سے چونکہ پانچ اٹمٹ دے چکے تھے UPSC کے اور چھٹا دینے جا رہے تھے آٹھ سال سے وہ پڑھائی کر رہے تھے تو انہیں پوری جانکاری تھی کہ کیسے پریلیمز نکالنا ہے فرمینز اور انٹرویو پاس کرنا ہے اب دکت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا چھٹا اٹمٹ بھی نہیں نکال پاتے اور اب افسر بننے کے ان کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پانڈے کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہارے ہوئے کو گروہ بنا کر چل رہا تھا تو وہ ان کا ساتھ چھوڑ کے انگریزی میڈیم والے کے پاس چلا جاتا ہے جس کا سیلیکشن ہو گیا تھا گوری بھائیہ پھر بھی ہار نہیں مانتے اور وہیں کھول لیتے ہیں ری سٹارٹ نام کی چائے کی دکان یہ سوچ کر کہ ہم نہیں بن پائے تو کیا ہوا ہمارے جیسا کوئی اور بن گیا تو یہی سوچیں گے کہ ہم بھی بن گئے منوج کو پیسوں کی تنگی تھی تو وہ ایک لائبریری میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر چاہے جھاڑو لگانا ہو یا باتروم ساف کرنا وہ ہر کام کرتا تھا اور سمیں نکال کر وہیں پڑھ بھی لیتا تھا منوج اپنے طرف سے خوب میند کرتا ہے پر افسوس کہ وہ اپنے پہلے اٹمٹ میں پریلیمز بھی پاس نہیں کر پاتا گوری بھائیہ سمجھاتے ہیں کہ اداس مت ہو پھر سری سٹارٹ کرو منوج گوری بھائیہ کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتا تھا تو ایک دن وہ چائے لے کے انگریزی میڈیوم والے گروپ میں پہنچ جاتا ہے جہاں سب کے گروہ تھے آئی ایس آفیسر دیپ موہن وہ بھی UPSC سٹوڈنٹ ہے تب دیپ موہن اس پر دیا دکھانے لگتا ہے پر بھولا منوج کچھ سمجھ نہیں پاتا اب ایک دن پانڈے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا منوج کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو ایک مطر کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں پڑھنے تو آ جاتے ہیں لیکن پھر ایسے ہی چھوٹے موٹے کام میں لگ جاتے ہیں کم سے کم دیش کے سنسادھن تو برباد نہ کریں اور مان لیں کہ نہیں بن سکتے افسر تو نہیں بن سکتے گوری بھائیہ وہیں کھڑے سب سن رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے بلکل چلے آتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں اور ٹرینوں میں بھر بھر کے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس گریب ہوتا ہے ان کا باپ کوئی سبجی بیشتا ہے کوئی ٹرک چلاتا ہے تو کوئی جھاڑو لگاتا ہے نہیں پڑھا پاتا ایک باپ اپنے بچوں کو مہنگے سکول کالج میں نہیں رکھ پاتا کوچنگ کے پیسہ ان کے جیب میں لیکن پتا ہے پھر بھی یہ لوگ کھالی ہاتھ نہیں آتے جذبہ لے کے آتے ہیں کہ یہ لوگ بھی نہ ایک نہ ایک دن آئی ایس پی سی ایس بنیں گے کسی لائیبریری میں جھاڑو لگانا پڑے یا کسی کا ٹوائلٹ ساف کرنا پڑے یہ پیچھے نہیں اٹھتے ہار نہیں مانتے بڑا پکا ہوتا ہے ان کا جذبہ اور یہ جذبہ ہوتا ہے نا ان کا وہ کسی مہنگے سکول کالج میں پڑھنے سے نہیں آتا ہے یہ آتا ہے کروڑوں ہندوستانیوں کی امید سے اور یہی ان کا پونجی ہوتا ہے ہار جیت سب لگا رہتا ہے لیکن جس دن ہم میں سے کسی ایک کا جیت ہوتا ہے نا تو ہندوستان کی کروڑوں بھیڑ بکریوں کا جیت ہوتا ہے اب کی بار منوج اپنے دوسرے اٹمٹ میں پریلیمز پاس کر جاتا ہے جو کہ اس کے لئے بہت خوشی کی بات تھی پانڈے پاس نہیں ہو پایا تھا لیکن منوج کی خوشی میں خوش تھا اب مینز کی تیاری کرنے کے لئے منوج ایک کوچنگ سنٹر جاتا ہے ایڈمیشن لینے پیسے زیادہ تھے نہیں تو وہاں کا کام کر کے پڑھنے کی ڈیل کر لیتا ہے اسے وہاں آئی ایس دیپ موہن کی فوٹو دکھائی پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کوچنگ سے پڑھے نہیں ہیں تو ان کی فوٹو یہاں کیوں لگ رہی ہے کوچنگ کی مالکن کی بیٹی زائع کہتی ہے کہ کبھی کسی بڑے فلم سٹار سے ملے ہو تم کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہی تماک اکھاتے ہیں جو بیچتے ہیں نہیں ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں اسے دیپ موہن کی فوٹو لگانے کے لیے ہم نے اسے لاکھ روپے دیئے ہیں سمجھے تب ہی وہاں پر شردہ نام کی ایک لڑکی آتی ہے ایڈمیشن کرانے تو منوج ان کے سامنے سب بگ دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے پتا کی طرح بیمانی کے سخت خلاف تھا منوج اور شردہ کے بیچ باتچیت ہوتی ہے اور جب شردہ کو پتا چلتا ہے کہ منوج نے خود سے پڑھ کر پرلیمز نکالا تو وہ اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے منوج بہت خوش تھا کیونکہ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کا نام پوچھا اور کئی دنوں تک وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا ایک دن شردہ اسے دھونڈتے ہوئے لائبریری تک آ گئی شردہ نے اس کے ہاتھ میں انجینرنگ کی کتاب دیکھی تو اسے لگا کہ اس نے انجینرنگ کی ہے بیچارہ منوج اسے دیکھ اس میں اتنا کھو گیا کہ اس نے اس کی غلط فیمی کو دور بھی نہیں کیا شردہ مسوری کی رہنے والی تھی اور اسے ڈیپیوٹی کلیکٹر بننا تھا اس لئے یہاں پڑھنے چلی آئی دراصل وہ ڈاکٹر کی پڑھائی کر کے ایک ہسپٹل میں انٹرنشپ کر رہی تھی پھر ایک دنے کیس آیا دہیج کے چکر میں عورت کو مار ڈالنے کا F.I.R. میں موت کا کارن ایکسیڈنٹ بتایا گیا اس نے سوچا کہ اگر اس کے پاس پاور آ جائے تو وہ ان چیزوں کو بدل دے گی تب ہی سے اس نے تھان لیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ڈیپیوٹی کلیکٹر بنے گی تاکہ سماج میں بدلاؤ لا سکے شردہ سوچ رہی تھی کہ وہ لائبریری میں صرف پڑھائی کرتا ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ وہیں پر کام کرتا ہے تو بھی وہ اسے بلکل بھی جج نہیں کرتی منوچ کو ایک بک پسند آتی ہے جو کی اے پی جے عبدال کلام کے اوپر تھی لیکن پیسوں کی تنگی ہونے کی وجہ سے وہ نہیں لے پاتا شردہ یہ دیکھ لیتی ہے تو وہ اس کے لیے وہی بک خرید کے لاکر اسے دے دیتی ہے تو اس سین سے آپ تھوڑا بہت سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ شردہ کا منوچ کے پرتیق کیسا ویوار تھا جس کوچنگ میں شردہ پڑتی تھی منوچ بھی اسی میں جانے لگا تھا تب ہی اس کے سامنے کھلاسہ ہوتا ہے کہ منوچ نے انجینئرنگ نہیں کیا جس بات سے اسے بہت برا لگتا ہے کہ منوچ نے اس سے جھوٹ بولا اگر اس نے غلط سمجھ بھی لیا تھا تو اس نے صحیح بھی نہیں کیا ایک دن لائبریری کا مالک منوچ پر پیسے کی گھپلے باجی کرنے کا الزام لگاتا ہے جو کی اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ ترنت نوکری چھوڑ دیتا ہے منوچ اگدم گائب ہو چکا تھا پر پانڈے کیسے بھی اس کا پتہ لگا کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور جو نظارہ وہ دیکھتا ہے اس سے دیکھا نہیں جاتا وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک آٹا چکی والی مشین والے کمرے میں رہتا ہے اور وہیں ایک بلب کے سہارے پڑھائی کرتا ہے پانڈے بتاتا ہے کہ شردہ پریلیمز کی تیاری کرنے اپنے گھر جا رہی ہے تو جانے سے پہلے اسے سوری کہہ دو پر منوچ کہتا ہے کہ اب تو مینز کلیر ہونے کے بعد ہی سوری بولوں گا انگریزی کی پرکشہ میں منوچ ایسے لکھ رہا تھا کہ اسے دیکھ انگریزی میڈیم والے بھی گھبرا جاتے ہیں باہر آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ کوششن آیا تھا ٹوریزم ان انڈیا کے بارے میں لیکن وہ لکھایا ٹرریزم ان انڈیا پر تو مطلب اس کا دوسرا سال بھی گیا منوچ نے کہا تھا کہ مینز ہونے کے بعد ہی وہ شردہ کو سوری بولے گا تو وہ مسوری پہنچ جاتا ہے شردہ کے گھر لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بوا کے گھر گئی ہے نوکر اسے فون ملا کے دیتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ مینز نہیں نکل پایا اور ساتھ میں سوری بھی کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں وہ اسے آئی لیو بھی کہہ دیتا ہے یہ کہہ کے کہ اب تم بھی ہاں بول دو ہم تمہارے لیے دنیا اولٹ پلٹ کر دیں گے شردہ اسے کچھ نہیں بولتی اور نوکر کے ذریعے کہلوا دیتی ہے کہ وہ واپس دلی چلا جائے منوج وہاں سے نکل کر اپنے گاؤں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی اب نہیں رہی دادی نہیں منا کیا تھا پتا جی اور منوج کو کچھ بھی بتانے سے تاکہ دونوں اپنے لکش سے بھٹکے نہ منوج کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ آخری بار ان سے مل بھی نہیں پایا اور نہ ہی اب تک ان کا یہ سپنا پورا ہو پایا اسے وردی میں دیکھنے کا اب گھر سمحالنے کی بھی ذمہ داری لیتے ہوئے منوج واپس آ کر آٹے چکی میں اور بھی زیادہ کام کرنے لگتا ہے دن بھر کام کرتا اور رات بھر پڑھائی اب ایک دن پتا جی منوج سے ملنے چلے آتے ہیں انہیں اپنے بچے کی دردشہ دیکھ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ کس حالت میں رہ رہا ہے پتا جی کہتے ہیں کہ گاؤں واپس چل کھپلے باجی کر لیا کریں گے اسی سے پیسے کمائیں گے پتا جی اندر سے ہار گئے تھے امانداری کی لڑائی لڑتے لڑتے اندر سے ٹوٹ چکے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہم جیسے لوگ بس لڑائی لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں بس اور بدلتا کچھ بھی نہیں منوج انہیں احساس دلاتا ہے کہ انہوں نے کس امانداری سے اپنی جندگی جی ہے اور ہمیں بھی اس طرح جینا سکھایا ہے تو ہار نہیں ماننا ہے آپ بلکل مت گھبرائیے میں سنبھال لوں گا آپ لڑیئے بس میں آپ کے ساتھ ہوں اس دن کے بعد سے منوج دن رات ایک کر دیتا ہے پندرہ گھنٹے کام کرتا چھے گھنٹے پڑتا اور صرف تین گھنٹے سوتا ایک دن شردہ واپس آ جاتی ہے اور منوج سے معافی مانگتی ہے کہ اس دن بہت غلط طریقے سے بات کی تم نے ایک دم سے بولا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں میں نے ترنت ایک منٹ بعد واپس فون کیا تھا پر تم جا چکے تھے منوج کہتا ہے کہ مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کے لیے شکریہ پیار محبت کے لیے ٹائم کہاں ہے بہت ذمہ داریاں ہیں مجھ پر اب میں سیدھے اپنے پریلیمز کے بعد ہی ملوں گا جو کی نو مہینے بعد تھا پانڈے اس بار بھی فیل ہو گیا تو اس کے پتا جی اس پر بہت چلاتے ہیں اس کی پریمیکہ کا کلیر ہو گیا تھا تو خوشی کے مارے وہ بتانے آتی ہے پر پانڈے کا موہ ٹھیک نہیں تھا تو اسی پر گصہ نکال دیتا ہے جس کے کارن وہ اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے منوچ کا پریلیمز کلیر ہو گیا تھا پر ریزل دیکھنے نہیں گیا تو شدہ ہی اس کے پاس پہنچ جاتی ہے یہ خبر دینے شدہ جب دیکھتی ہے کہ وہ کس حالت میں رہ رہا ہے تو وہ یہی سلا دیتی ہے کہ یہ سب چھوڑ کر تم صرف پڑھائی کرو کیونکہ مینز آسان نہیں ہوتا میں مدد کروں گی منوچ کہتا ہے کہ تمہاری میری زندگی الگ الگ ہیں میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں منوچ کہتا ہے کہ پاپا کہتے تھے باہر کے اندھیرے سے نہیں اندر کے اندھیرے سے ڈرو سوویدھاؤں کی لالچ میں سمجھوٹوں کا اندھیرہ عبدالکلام صاحب تو سٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑھا کرتے تھے اور میرے پاس تو پھر بھی اپنا بلب ہے منوچ جوش سے تو بھرا ہوا تھا لیکن اگزام پاس کرنے کے لیے پریکٹیکل ہونا بھی ضروری تھا جو کہ وہ تھا نہیں جس کے کارن وہ اپنے تیسرے اٹمٹ میں بھی فیل ہو جاتا ہے پر شدہ اس کا ہاتھ پکڑے ابھی بھی اس کے ساتھ تھی تبھی وہاں نشے میں پانڈے منوچ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر شدہ منوچ سے نہیں ملتی تو شاید منوچ پاس ہو جاتا بیٹا کچھ بن جاؤ ورنہ چھوڑ کے چلی جائے گی مجھے بھی تو چھوڑ کر چلی گئی نا کیونکہ میں لوزر ہوں جب دس بارہ سال بعد یہ واپس آئے گی اور تم کچھ بھی نہیں ہوگے تو یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی یہ ساری کی ساری لڑکیاں نا ایک جیسی ہوتی ہیں لوزرز کے ساتھ کوئی نہیں ٹکتا بھائی شدہ روتے ہوئے وہاں سے جانے لگتی ہے تو منوچ اسے روکتا ہے تو شدہ کہتی ہے کہ تم نے اس دن کہا تھا کہ میں نے اگر آئی لب یو بول دیا تو میرے لئے دنیا پلٹ دوگے منوچ آئی لب یو اب جاؤ پلٹ دو دنیا منوچ بھاگتے ہوئے آئی ایس دیپ موہن کے پاس جاتا ہے ٹپس لینے کیا کھر اس کا مینز کلیر کیوں نہیں ہو پا رہا دیپ موہن کہتا ہے کہ ٹائم منجمنٹ کرنا ہوگا ایک سوال کو صرف نو منٹ دینا ہوگا وہ نو منٹ تک اپنے بارے میں لکھنے کو کہتا ہے تو منوچ سوچتا ہے کہ یہ تو آسان ہے پر جب لکھنے بیٹھتا ہے تو سو شبد بھی نہیں لکھ پاتا دیپ موہن کہتا ہے کہ برا مت ماننا پر تم سے نہیں ہو پائے گا گوری بھائیہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے بول دیا نہیں ہو پائے گا لیکن اگر ایسے ہی آٹا چکی چاہ دکان پر کام کرتے رہو گے تو صحیح میں نہیں ہوگا بھائیہ ہڑکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے تم میرے کمرے میں رہو گے اور کھانے کا پورا بندوبست ہو جائے گا اور گھر میں بھی پیسہ بھیج دیا کروں گا تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور سب چنتہ بھول جاؤ میں دیکھ لوں گا کیونکہ یہ صرف تمہاری لڑائی نہیں ہے ہم سب کی لڑائی ہے ایک کی جیت ہوگی نا تو کروڑوں بھیڑ بکریوں کی جیت ہوگی منوج اب اپنا پورا سمیں پڑھائی کو دیتے ہوئے ٹوٹ پڑتا ہے اپنے آخری اٹمٹ کو پاس کرنے کی زد میں شردہ واپس گھر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے پی سی ایس مینز کے پیپر ہونے والے تھے کچھ ٹائم بعد منوج کو خبر ملتی ہے شردہ کا مینز کلیر ہو گیا ہے اور اگلے مہینے انٹرویو ہے کچھ مہینے بعد خبر آتی ہے کہ شردہ کا انٹرویو بھی کلیر ہو گیا ہے اور وہ ڈپیوٹی کلیکٹر بن گئی ہے تو منوج کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اب تک جو اس کی موٹیویشن تھی اب اس کی انسپیریشن بھی بن جاتی ہے پانڈے اپنے آخری اٹمٹ میں بھی فیل ہو جاتا ہے اسے اپنے پتا سے بہت سننا پڑتا ہے منوج پاس ہو گیا تھا تو وہ یہ خوشی پانڈے کو دیتا ہے پر پانڈے اس کے اوپر ہی بھڑک جاتا ہے کہ کبھی مجھ سے بھی پوچھ لے کہ میرا کیا ہوا UPSC کا یوں بھی نہیں آتا تھا تجھے دلی تجھے میں لے کر آیا یہ جو کپڑے پہنے ہیں وہ میرے دیئے ہیں لیکن میرے بارے میں نہیں پوچھے گا تُو منوج کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو اپنے پتا جی کو بولو جو بولنا چاہتا ہے دراصل پانڈے کا UPSC کرنے کا کبھی من ہی نہیں تھا وہ تو ٹی وی پہ آنا چاہتا تھا پر پتا جی کے کہنے پر یہاں آ گیا اور اب چاروں ایٹمٹ میں فیل بھی ہو گیا منوج شدہ کو بتانے کے لیے فون کرتا ہے کہ وہ مینس میں پاس ہو گیا ہے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ اب دلی نہیں آ رہی اس کے پتا جی کو کسی نے فون کر کے بول دیا کہ ان دونوں کے بیچ شاریرک سمبند تھے تو پتا جی نے دلی جانے سے روک لگا دی منوج اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ کام ضرور پانڈے نے کیا ہے تو وہ اسے فون لگاتا ہے پر پتا چلتا ہے کہ وہ تو جیل میں بند ہے وہ نشا کر کے ہنگامہ کاٹ رہا تھا تو پولس والے نے اسے جیل میں ڈال دیا اور اسے چھڑانے کے لیے گھوس مانگ رہا تھا پر منوج قائدے قانون سمجھاتے ہوئے بینا گھوس دیئے اسے باہر نکلوا لیتا ہے باہر آ کر وہ پانڈے پر خوب گس آتا ہے کہ یہ تو نے کیا کیا پانڈے مافی مانگتا ہے کہ نشے میں گلتی ہو گئی پر منوج کہتا ہے کہ آج کے بعد اپنا موں مت دکھانا سمجھا شدہ اور منوج کی بیچ ویسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا تو شدہ پاپا کو وشواس دلاتی ہے کہ اس نے نہ کبھی ان کا وشواس توڑا ہے اور نہ توڑے گی اور ایک انجان کال پر وشواس کرنا تو اور بھی غلط ہے اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ شدہ منوج کے پاس ہوتی ہے اور اب وہ صرف شدہ نہیں بلکہ deputy collector شدہ بن کر آئی تھی اس سے ملنے منوج کا انٹرویو تھا تو شدہ اچھے سے اسے تیار کراتی ہے تاکہ اچھا impression پڑے وہ دونوں پانڈے کے پاس جاتے ہیں اور منوج پانڈے کو شکریہ کہتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو شاید منوج نہ جانے کہاں ہوتا پانڈے اپنی گلتی مانتے ہوئے شدہ سے معافی مانگتا ہے اور شدہ اسے معاف بھی کر دیتی ہے جاتے سمیں شدہ منوج کو ایک کاغذ دے کر کہتی ہے کہ ابھی نہیں جب اکیلے ہو تب اسے پڑھنا جہاں انٹرویو ہو رہا تھا منوج وہاں پہنچ کر ایک دم نروس سا ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا کبھی وہ پل بھر کے لیے ایک دم سن ہو گیا تھا جیسے سب اس کے دماغ میں روائنڈ ہو رہا ہو کہاں سے اس نے شروعات کی اور کہاں پہنچا اس کے مارک شیٹ میں باروی فیل لکھا تھا تو وہاں کا پیون کہتا ہے کہ یہ بلکل مت بتانا کہ تم فیل ہو گئے تھے جھوٹ بول دینا کہ دادا یا دادی مر گئی تھی تو صحیح رہے گا ورنہ پھر دکت ہو سکتی ہے منوج جب اندر جاتا ہے تو یوپی ایسٹی بورڈ کے چیئرمن سب سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ دسوی میں فرس ڈیویزن سے پاس ہوئے اور باروی میں فیل اور دوبارہ باروی کی تو تھرڈ ڈیویزن آپ فیل کیسے ہو گئے منوج چاہتا تو جھوٹ بول دیتا پر سچ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سال ہمارے ہاں نئے ڈی ایس پی آ گئے تھے تو ان کی وجہ سے چیٹنگ ہی نہیں ہوئی اس لئے میں فیل ہو گیا اتنا سن کر وہ منوج کو باہر جا کے انتظار کرنے کو کہتے ہیں منوج سوچتا ہے کہ شاید اب نہیں ہوگا تب ہی اسے وہ کاغذ یاد آتا ہے جو شدہ نے دیا تھا اس کاغذ میں لکھا تھا کہ تم چاہے ای پی ایس آفیسر بنو یا چکی میں کام کرو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ بتانا چاہتی ہوں کیا تم اس سے شادی کروگے ایک لڑکے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوتی کہ لڑکی کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پتی کس عودے پر کام کرتا ہے وہ بس اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے منوج اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور تھوڑا ایموشنل بھی اب اسے دوبارہ بلائے جاتا ہے تو ایک مہم پوچھتی ہیں کہ آپ چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے تو آپ نے سچی کیوں بتایا منوج کہتا ہے کہ میرا من نہیں مانا کہ ایک چیٹنگ چھپانے کے لیے دوسری چیٹنگ کروں تو پھر چیٹنگ کی ہی کیوں مہم پتہ ہی نہیں تھا کہ چیٹنگ کرنا غلط ہے ہمارے یہاں ٹیچرز خود چیٹنگ کراتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے دوسری مہم پوچھتی ہیں کہ اگلے سالہ پاس کیسے ہوئے کیا پھر سے چیٹنگ ہوئی جی مہم سب نے چیٹنگ کی پر میں نے نہیں کی اگر چیٹنگ کرتا تو دسوی کی طرح فرس ڈیویزن آتی سب کی فرس ڈیویزن آئی پر میری تھرڈ لیکن میں سب سے زیادہ خوش تھا اس دن سمجھ آیا کہ ایمانداری کی تھرڈ ڈیویزن بیمانی کی فرس ڈیویزن سے زیادہ خوشی دیتی ہے سب ہی حیران ہوتے ہیں کہ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے کیا منوچ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اسے جمی جمائی ویوستہ کہتے ہیں اور یہ ویوستہ ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ کوئی اسے بدلنا ہی نہیں چاہتا جس کے پاس پاور ہے وہ پاور کبھی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا گریب اگر انپڑ رہے گا تب ہی تو بھیڑ بکریوں کی طرح ان نیتاؤں کے اشاروں پر چلتا رہے گا اور سب ہی جانتے ہیں کہ یہی انپڑ ان کا ووٹ بینک ہے جو دھرم اور جات کے نام پر ووٹ دیتے آئے ہیں اسی لئے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے انیس سو بیالیس میں کہا تھا ایڈوکیٹ ایجیٹیٹ اب جنتہ اگر پڑھ لگ گئی تو نیتاؤں کے لئے بڑی سمسیا ہو جائے گی ایک سر انگلیش میں کچھ کہتے ہیں تو منوچ کو سمجھ نہیں آتا تو سر کہتے ہیں کہ آپ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو پر آپ کو سمپل انگلیش بھی نہیں سمجھ آتی منوچ کہتا ہے کہ بھاشا تو بس ایک مادھیم ہے تو سر کہتے ہیں کہ یہ بس ایک بہانہ ہے اپنی کمزوری چھپانے کا منوچ ایک گلاس پانی پینے کو maigتا ہے تو میں ہم کانچ کے گلاس میں دیتی ہیں تو منوچ کہتا ہے کہ میں سٹیل کے گلاس میں پیوں گا سر کہتے ہیں کہ پانی اگر saaf ہے تو سٹیل کے گلاس میں پیو یا فر کانچ کے کیا فرق پڑتا ہے منوچ کہتا ہے کہ وہی تو سر کہ پانی ساف ہونا چاہیے بس پھر چاہے سٹیل کے گلاس میں ہو یا فر کانچ میں ویسے ہی آفیسر صاف ہونا چاہیے پھر چاہے وہ انگلیش بولے یا ہندی سر کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک باروی فیل آئی آئی ٹی ٹوپر سے بہتر ہے منوش کہتا ہے کہ بہتر تو نہیں لیکن میں ان سے کئی زیادہ یوگی ہوں انہوں نے وہ سب نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا انہوں نے گاؤں میں چیٹنگ ہوتے ہوئے نے دیکھی اور اگر مجھے موقع ملا تو میں آشواشن دیتا ہوں کہ پورے گاؤں میں کیا پورے جلے میں چیٹنگ نہیں ہوگی اور سب صحیح چلے گ میم پوچھتی ہیں کہ اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو کیا کریں گے منوش کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا اپنے لکش کی پرابطی تک نہیں رکوں گا میں میم کہتی ہیں کہ یہ تمہارا لاسٹ اٹمٹ ہے تو لکش کی پرابطی کیسے ہوگی منوش کہتا ہے کہ IPS بننا لکش نہیں ہے میم لکش تو دیش کو صدھارنا ہے اگر میرا سیلیکشن نہیں ہوتا تو میں گاؤں جا کر ٹیچر بنوں گا اور بچوں کو پڑھاؤں گا کہ چیٹنگ چھوڑنی ہوگی اور اگر اس عمر میں یہ بات سمجھ جائیں گے تو کبھی جیون میں چیٹنگ نہیں کریں گے میں اگر وہ سورج نہیں بن سکتا جو روشنی فیلاتا ہے میں پھر بھی ایک لیمپ بن سکتا ہوں جو سڑک پر اجالہ لائے انٹرویو ختم ہوتا ہے اور منوش باہر آ کر یہی سوچتا ہے کہ جس حساب سے چیئرمن کا سخت رویہ تھا اس کا سیلیکشن نہیں ہوگا اب وقت آتا ہے ریزلٹ کا تو وہ منوش دیکھنا نہیں چاہتا تھا پر شدہ زبردستی اسے لے آتی ہے سب آس لگائے کھڑے تھے کہ کب گیٹ کھلے اور وہ بھاگیں اپنا نام پرچے پر ڈھونڈے منوش خود جانے کے بجائے شدہ کو بھیجتا ہے دیکھنے کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چیئرمن کو منوش تھوڑا ایروگنٹ لگا تھا لیکن باقی سبھی سوچتے ہیں کہ جس حساب سے اس کی سوچ ہے اس طرح کے انسان کی ضرورت ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر ایسے کینڈیڈیٹ کو سیلیکٹ نہیں کریں گے تو اس اگزام کا فائدہ ہی کیا شدہ کو کاغذ پر منوش کا نام دکھتا ہے جس کا مطلب وہ سیلیکٹ ہو گیا تھا شدہ سر ہلا کر منوش کو بتاتی ہے کہ وہ سیلیکٹ ہو گیا ہے تو منوش خوشی کے مارے اقدم سے زمین پر گر پڑتا ہے جیسے کئی سالوں سے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ لے کے دوڑتا آ رہا ہو اور اب جا کر اسے آرام ملا اتنے سالوں کی محنت لگن سے آگے بڑھتے ہوئے کٹنائیوں کو پار کرتے ہوئے آخر کار وہ آئی پی ایس بن ہی گیا اس کے لیے یہ دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت سب سے زیادہ خوشی کا دن بن جاتا ہے پانڈے کو ٹی وی میں آنا تھا تو وہ اب ایک ریپورٹر بن گیا تھا تب ہی وہاں پر وہی کوچنگ والی لڑکی آتی ہے جو کہ ٹاپرز کو پیسے دے کے ان سے اپنی کوچنگ کا نام بلواتی تھی جب اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے اس کی پول کھولی تھی تو وہ ترند بھاگ لیتی ہے جب گاؤں میں خبر لگتی ہے کہ منوش کا سیلیکشن ہو گیا ہے تو پورا گاؤں جھوم اٹھتا ہے پتا جی کہیں جانے لگتے ہیں تو ماں پوچھتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہو تو پتا جی کہتے ہیں کہ اس چوہان کو بتانے کہ اس نے ایک IPS کے باپ سے پنگا لیا ہے ڈیوٹی جوائن کرنے کے ایک سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منوش ڈی ایس پی دشین سر سے ملنے جاتا ہے تو وہ منوش کو سلیوٹ کرتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے کہ وہ کون ہے منوش ان کے پیر چھوٹا ہے اور بتاتا ہے کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کو آپ نے کہا تھا کہ چیٹنگ چھوڑنی ہوگی دشین سر خوشی سے اسے گلے سے لگا لیتے ہیں کہ اس نے اس کی بات کا مان رکھا اور آج کہاں پہنچ گیا انہیں اس پر بہت گروہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ چمبل گاؤں سے منوش کی برات نکل رہی ہوتی ہے مسوری کے لیے چوہان ویدھائک سب وہاں موجود تھے اپنے اپنے جگار میں ہاں جوڑے بیٹھے تھے سوچئے ایک اماندار افسر کتنا بدلہ بلا سکتا ہے کہ جو کل تک ادھم مچائے تھے آج وہ ہاں جوڑے بیٹھے ہیں سمجھے آپ لوگ تو چلیے شروع ہو جائیے اور کریے ری سٹارٹ یہی میسج دیتے ہوئے یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میں نے مووی کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے سبھی میسج سبھی سیکھ سبھی باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی یہ مووی آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہار نہیں ماننی ہے اگر فیل ہو رہے ہو تو پھر سے ری سٹارٹ کرو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو سال دو سال تین سال پانچ سال کبھی نہ کبھی تو وہ چاہ بھی مل ہی جائے گی جس سے کامیابی کا دروازہ کھلے گا آپ کو بتا دوں کہ یہ ریال اسٹوری ہے منوچ کمار شرما اور شردھا کی اصلی کہانی ہے یہ ان کے اوپر پہلے بک لکھی گئی پھر اب یہ مووی بنی ہے حالانکہ فلم میں تھوڑا بہت ڈراما ڈالا جاتا ہے تاکہ فلم دیکھنے میں مزا ہے تو اب تو آپ کو اور بھی جیادہ موٹیویشن ملنی چاہیے کہ یہ کہانی بناوٹی نہیں بلکہ سچ ہے تو جیسے انہوں نے محنت کری ویسے ہی آپ بھی محنت کر کے جو آپ پانا چاہتے ہیں وہ آپ پا سکتے ہیں اس فلم کا میوزک، سنیمٹوگرافی، بی جی ام، ایکٹنگ سب ٹاپ نوچ ہے اگر آپ اس فلم کو دیکھتے ہیں تو آخر میں آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے ہی آنے ہیں چاہے آپ مجھ سے لکھوا کے لیے لو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے تھک گئے ہیں، ہار گئے ہیں وہ یہ مووی ضرور سے ضرور دیکھیں آپ کو الگی طرح کا جوش ملے گا کچھ کر جانے کا، کچھ بن جانے کا باقی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے جائیے اور نہیں بھی آیا ہو تو ڈس لائک بھی کر سکتے ہو آپ کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور لکھیں کہ آپ کو مووی کی کہانی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا نئے لوگ جو آئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے ملتی رہیں باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اور نمستے تب تک کے لیے ٹاٹا